پچھلے دنوں میں ایک ویڈیو آئی ہے پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شانوی گستاخی کے طور پر پہلی بار آسانی ہوا اس سے پہلے بھی اس طرح کی چیزیں آ چکی ہیں ویڈیوز، آرٹیکلز، ویب سائٹس، پیجز، ووٹس ایپ میسجز، کتابیں کیا کرنا چاہیے جب ایسا ہو ہمارا ری ایکشن کیا ہونا چاہیے ہمیں کیا کرنا چاہیے ہمائی ذمہ داری کیا ہے اور کیا نہیں کرنا چاہیے یہ جاننا بہت ضروری ہے آپ سب کے سامنے میں چند باتیں رکھنا چاہتا ہوں جن سے ہمیں سیکھنا چاہیے قرآن و حدیث کی روشنی میں اور صحیح ایکشن لینا چاہیے سب سے پہلی چیز جب اس طرح کی باتیں آپ تک پہنچیں انہیں سیکلیٹ نہ کریں انہیں فارورڈ نہ کریں انہیں دوسرے واتسائپ گروپس میں جا جا کر فارورڈ نہ کریں دوسروں کو سیکلیٹ نہ کریں کیوں اس لئے نہ کریں کیونکہ اس سے وہ چیز بڑھتی ہے آج ہم کس دنیا میں رہتے ہیں آج ہم جس دنیا میں رہتے ہیں اس میں ساڑھے سات سو کروڑ لوگ ہیں سیون ہندین ففٹی کروڑ جب ساڑھے سات سو کروڑ لوگ ہیں اس میں سے کوئی ایک انسان آ کر کوئی بات کہتا ہے وہ بات کتنے لوگوں تک پہنچے گی پچاس سو دو سو تین سو بس اس کی اتنی ریچ ہوتی ہے لیکن اگر اس پر ری ایکشن دیا جائے تو اس کی ریچ لاکھوں اور کروڑوں تک کی ہو جاتی ہے آپ کو میں ایک مثال دیتا ہوں یوٹیوب میں اگر کوئی ویڈیو اپلوڈ کی جائے اور آج کل اتنا سارا کنٹینٹ آ رہا ہے اتنے سارے لوگ موبائل سے ویڈیوز ویڈیوز بناتے ہیں فیس بوک یوٹیوب میں اتنا سارا کنٹینٹ ہے کہ کوئی کنٹینٹ کی ریچ بہت نادور ہوتی ہے لیکن اگر کوئی وہاں پر جا کر اس کے کمنٹس میں گصے والے کمنٹس دال رہا ہے یوٹیوب کے اندر میں ایک مثال دے رہا ہوں وہ گصے والے جب کمنٹس دالتا ہے تو یوٹیوب یہ دیکھتا ہے کہ یہ ویڈیو کو کمنٹس مل رہے ہیں مطلب کہ اس کے اندر کچھ تو بات ہے اور وہ ویڈیو کو یوٹیوب زیادہ اس طرح سے پروموٹ کرتا ہے کہ اس کے زیادہ ویورز بڑھتے ہیں وہ زیادہ لوگوں کو دکھائی دینی لگتی ہے زیادہ انٹریسٹنگ کنٹینٹ سمجھایا آتا ہے تو ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں ہم خود ذریعہ بن رہے ہیں یہ بہت افسوس کی بات ہے کہ دکھائے گیا ہے کہ کئی بار ایسی ویڈیوز کو اپلوڈ کرنے والے بھی مسلمان ہوتے ہیں میں ایک سوال پوچھتا ہوں اگر آپ کی خود کے گھر کے کسی فرد کے تعلق سے ایسی کوئی بات کہی گئی دیتی گالیاں ہوتی تو کیا آپ اسے بھی جاکر یوٹیوب پر اپنے چانل پر دالتے ہیں سرکلیٹ کرتے ہیں آپ ایسا کیسے کر سکتے ہیں ایسی ویڈیوز کیسے سرکلیٹ کر سکتے ہیں یہ کتنی غلط بات ہے کیا آپ کو پتا ہے اللہ تعالیٰ نے قرآن میں کیا کہا سودہ نساء کی آیت ہے سرہ نمبر چار آیت نمبر ایٹی تری وَإِذَا جَاؤُهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ اَوِلْخَوْفِ اگر کوئی امن یا خوف کے تعلق سے معاملہ آتا ہے اَذَاؤُوْ بِهِ وہ لوگ اسے فہلا دیتے ہیں وہ لوگ جو غلط لوگ ہیں وہ لوگ اسے فہلا دیتے ہیں وَلَوْرَدُّهُ الْرَسُولِ اگر وہ لوگ اس معاملے کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف ریفر کرتے وَإِلَا أُولِ الْأَمْرِ مِنْهُمْ یَتُونَ ان میں جو اختیار والے ہیں جو آثورٹی والے لوگ ہیں کچھ ہوتے ہیں نا اختیار والے آثورٹی والے لوگ ہوتے ہیں ان کی طرف ریفر کرتے ہیں لَأَلِمَهُ الْلَدِينَ يَسْتَمْبِتُونَهُمْ مِنْهُمْ ان میں جو ایسے اختیار والے لوگ ہیں وہ جانتے کہ کیا کرنا ہے ایسے معاملے تو میری بردرز میری سسٹرز اندرہ آیت نمبر 94-95 میں اللہ تعالی نے ہمیں بتایا فَسْدَ بِمَتُومَر جو آپ کو حکم دیا گیا ہے وہ اپن بھی بیان کرو صحی بات سچی بات کو بیان کرو وَآرِدْ عَنِ الْمُشْرِقِينَ اور جو مشرق ہوتے ہیں اللہ کے ساتھ جو اوروں کو شریک کرتے ہیں ان سے اعراض کرو ان کو اگنور کرو ان کو اوورلوک کرو جو غلط چیز کرنے والے لوگ ہیں جو گالیاں دینے والے لوگ ہیں انہیں اوورلوک کرو انہیں نظر انداز کرو نظر انداز اور پھر اللہ تعالی نے فرمایا اِنَّا كَفَيْنَاكَ الْمُسْتَحْزِئِينَ جو مزاق اڑاتے ہیں ان کے لئے میں ہی کافی ہوں اللہ ہی کافی ہوں تو ہمیں کیا سکھایا گیا ہے انہیں اگنور کرو یہ بڑاوا کیوں دے رہے ہیں جو تین سو چار سو پانچ سو لوگوں تک کسی ریچ تھی اس کو ہم کروڑ کے ریچ کیوں دے رہے ہیں اور یہ تو ایک جیسے ٹرینڈ بنتے آ رہا ہے کہ اگر کسی بھی پبلکیشن کو رائٹر کو کسی سپیکر کو کسی لیڈر کو پوپلر بننا ہے تو وہ اس طرح کی باتیں کہتا ہے اور بھڑکنے والے لوگ ہوتے ہیں جو بھڑکنے تیار ہیں اور بھڑک کر کے اس کو پوپلالٹی دے دیتے ہیں تو یہ تو غلط بات ہے نا ہم سب کو اس تعلق سے سرجیلگی سے سوچنا چاہیے صحیح ایکشن کیا ہے پہلی چیزیں اگنور کرنا ہے نمبر دو میں نہیں کہہ رہا ہوں کچھ مت کرو صحیح ایکشن کرو صحیح ایکشن کیا ہو سکتا ہے مثال کے طور پر لیگل ایکشن لیا ہے سکتا ہے لیگل ایکشن لیجئے اگر آپ کے اندر بہت جذبہ ہے اور جو ہونا چاہیے جذبہ تو ہمیں کیا کرنا چاہیے لیگل طور پر ایکشن لینا چاہیے انڈین پینل کوٹ کے اندر ایسے سیکشن موجود ہیں سیکشن 153A دیکھی 295A دیکھی non-bailable offence ہے جا کر کے پولیس ٹیشن میں جاؤ دس پندرہ لوگ جمع ہو کر جاؤ FIR فائل کرو جگہ 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 سے اگر FIR فائل ہوگی اور اس طرح کی باتیں جب کبھی سوشل میڈیا میں دیکھو جب کبھی کئی پر دیکھو کمنٹس میں دیکھو ایسے بہت سے لوگ ہیں سوشل میڈیا میں کمنٹس میں دالتے ہیں کیا آپ کو پتا ہے information technology act کے اندر جسے cybercrime کہتے ہیں اس کے اندر section 66A جو ان دنوں میں review ہو رہا ہے لیکن یہ چیز کے تحت وہ اگر کوئی غلط چیز ڈالے تو اس کے تعلق سے اسے بھرپائی کرنی ہو کہ اس کو case file کے آ سکتا ہے non-bailable offence وہاں بھی ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ cases میں جیسے مثال کے طور پر 153A میں 3 سے 5 سال تک ہی اس سے سزا ہو سکتی ہے تو ہمیں اس تعلق سے یہ action لینا چاہیے تاکہ کم سے کم لوگوں کو احساس ہو کم سے کم جو لوگ کر رہے ہیں ان کو ایسا نہیں لگے کہ ہم کرتے ہیں اور کوئی کچھ نہیں کرتا ہے case file کرو case file کرنے کے بعد follow up کرو تھوڑا چند لوگ مل کر کہ تھوڑا سا budget بنا اس کے اندر follow up کرنا چاہیے کئی بار کیا ہوتا ہے نا جذبہ soda water کی طرح ہوتا ہے soda water بس soda نکل گیا پھر بعد میں فیز down ہو گیا پھر اس کے بعد میں follow up کرنے والا کوئی نہیں ہے اور پھر بعد میں یہ چیز جاتی ہے picture اور image کہ یہ لوگوں کو اپنے نبی کی کوئی فکر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وسلم کیا ایسا ہے بلکل نہیں ہے ایسا ایسا نہیں ہونا چاہیے follow up کرو lawyer appoint کرو تھوڑا budget create کرو تھوڑے چند لوگ بل کر کے اپنی جیب سے contribute کرو case file کرو صحیح طور پر یہ صحیح action ہوا اب دیکھتا ہے رکھا آتا ہے کہ لوگ جمع ہوتے ہیں protest کرنے کے لئے یہ جو protest کرنے کا مزاج ہمارے ہاں بنا ہوا ہے اس کے اندر بہت سارے مقصانات بھی ہوتے ہیں جب protest کرنے کے لئے چند لوگ جمع ہوتے ہیں تو گستہ کوئی ناکاب out of control ہو گیا گستہ کے اندر اب جا کر public property damage کر رہے ہیں جو اسلام نے بتایا غلط ہے بالکل کوئی اور غلط کرے آپ نہیں تو اور پر جا کر فساد پدا کرو یہ کیا صحیح بات ہوئی تو جا کر public property damage کرنا ٹائرہ جلانا یہ سب چیز ہنگامہ کرنا یہ کونسی بات ہے یہ نہیں صحیح بات ہے صحیح کرنا ہے تو صحیح چیز کیا کر سکتے ہیں صحیح چیز یہ کر سکتے ہیں میرے بھائیوں میں ہی بہنیں ہمیں یہ کرنا چاہیے کہ پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تعلق سے سچی بات لوگوں تک پہنچانا چاہیے ہماری سمدہ رہی سچی بات پہنچاؤ جو غلط باتیں کہی جائے تو انٹریس لوگوں کا آ رہا ہے غلط بات سننا ہے ہم کہتے ہیں صحیح بات سنو صحیح چیز کیا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے ان کا انٹرڈکشن دینا چاہیے وہ اللہ کے سچے رسول تھے انہوں نے سچا پیغام اللہ کا پیغام ہم تک پہنچایا سارے انسانوں تک پہنچایا اور ایک انسان جب سچا ہوتا ہے اس کی سچائی دکھتی ہے اس کی باتوں میں دکھتی ہے اس کی ایکشنز میں دکھتی اس کی زندگی میں دکھتی ہے اور ہم نے دکھا ہے کہ یہاں تک کہ ایک گیر مسلمان بھی جو بغیر تاثب جن کے اندر تاثب نہ ہو پریجوڈس نہ ہو تو ایسے گیر مسلمان بھی جب صاف دل سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں وہ لوگ بھی مانتے ہیں کہ سب سے بہترین انسان تو میرے بھائیوں میرے بہنیں ایسے وقتوں پر تو خاص ہمارا جذبہ جاگنا چاہیے کہ ہم سچی بات پہنچائیں اور سچی بات کو اتنا 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 عام کر دیں کہ غلط کہنے والے خود دکھائی دے کے جھوٹے ہیں غلط کہنے والے دکھنے لگے کے جھوٹے ہیں میں آپ کوئی مثال دے رہا ہوں مثال یہ ہے کہ مان لوگ کہ اگر کوئی کہے کہ پارسیوں میں سب سے زیادہ بھکاری ہوتے ہیں اگر کوئی کہے کہ پارسی جو ہوتے ہیں دکھائی دیتی ہے تو یہ بات کہنا کہ سب سے زیادہ بھکاری ان میں ہوتے ہیں یہ بات کسی کو بھی حضر نہیں ہوگی اس سے پتائے چلتا ہے کہ جب سچی بات بہت عام ہو جاتی ہے تو جھوٹی بات کو بولنا بھی نہیں پتا ہے کہ جھوٹی ہے وہ دکھائی دیتی ہے کہ جھوٹی ہے تو آئیے ہم اس طرح سے سچی بات جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ہے کہ وہ رحمت اللہ العالمین تھے سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے سب مسلمانوں کے لئے نہیں سارے جہانوں کے لئے رحمت ہے کہ سچی بات لوگوں میں عام کر دیں یہ ہماری ذمہ داری ہے اسے وقت تر اللہ سے میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کو صحیح بات سمجھنے کی توفیق دے اور صحیح بات لوگوں تک پہنچا کر کہ صحیح ایکشن لینے کی ہم سب کو توفیق دیں جزاک اللہ خیر وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین آپ سے یہ ریکویسٹ ہے کہ اس ویڈیو کو سکولیٹ کریں پیارے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی اس محبت کی وجہ سے اس ویڈیو کو لوگوں تک پہنچائیں تاکہ ہمارے بھائیوں کو کم سے کم پتا چلے کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے اور کیا نہیں کرنا چاہیے چند باتیں جو کہی گئی ہیں اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو صحیح عمل کرنے کی توفیق دیں آمین